بندر دگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہی ہے مگر بعد مفقرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانور کی طرح نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی انہا فرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے تو وہ کیا آج اس دمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے جن میں ان کی غلط آمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا اس سلسلہ میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب ثبت کا ہے یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دور کا ہے اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی ان کی آبادی لاکھوں میں تھی جو غرض فلسطین اور ہیروشلم میں آباد تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے الہ نامی بستی میں آباد ہو گئے ان لوگوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی اور یہ نہائیت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے ان لوگوں نے اکثر کام اخکام تورات کے خلاف شروع کر دی تھی تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں کسرت سے مچلیاں موجود تھی لہذا یہ لوگ اس دریا سے مچلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غزہ استعمال کرتے نید ان مچلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے لہذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا حضرت دعوت علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ کے دن مچلیوں کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں اس دن ان کے لئے مچلیاں پکڑنا حرام کر دیا گیا البتہ ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی لہذا حضرت دعوت علیہ السلام کی حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچلیاں پکڑنا شروع کر دی مگر ہفتے کو مچلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے چھے دن کم ہوتی ہفتے کے دن جب بھی دعوت علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانہ شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتہ کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور آتوار کو پکڑ لیا کریں گے اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ہاؤز گھر تک بنا لیے اور اس ہاؤز کا دریا تک راستہ بنا دیا ہفتے کے دن جب مچلیاں ان ہاؤز اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتی ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کی عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف ہو جائیں وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو قوم سمود اور قوم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد بارہ ہزار کے پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بدے دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے مزاق اڑاتے رہے اور اللہ کی خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک سالے انسان اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کے شگل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے بہرحال یہ نظریہ کے موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا یہ غلط ہے کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو تین دنوں تک یوں ہی زندہ رہی اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی لے ساری قوم مر گئی لے